چیزوں کو کیایا اور قرآن کا جو ورداز ہے وہ ورداز اس میں پڑ گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے بھی قدر آپ فرما لیے اکانا اباؤ کو وابنیاو کو وانزوار کو واشیوہ کو ہوں کی آپ کہتیجئے اگر تمہارے باپ تمہارے بچے تمہاری بیدیاں تمہارے بھائی تمہارے خاندان تمہاری تجارت تمہارا کرواہ تمہارا بزنس اور تمہاری کوٹیاں تمہارے بھگلے تمہارے دھر اگر یہ چیزیں آپ پر تمہارے دنوں کے اندر ان کی محبت زیادہ ہے یہ ورمی دی جائے کہ اگر ہے تو اسے صاف کیجئے دل صاف کیجئے ورنہ ایمان والے آپ نہیں ہو پائے گے اگر آپ نے اپنے دل کے اندر کاروبار کی محبت بٹھائی گھروں کی محبت بٹھائی اور ساتھ باپ کی بچوں کی بیدیوں کی بھائیوں کی خاندان کی گرکری کی قبیلے کی محبت اللہ اور اس کے حصول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے تک مطور کرنے اور اللہ کا حکم آب کرنے کے مقابلے میں اگر ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی یہ قوان کی آیت سریع آیت دشوئے پارے آگے کہا اگر ان کی محبت زیادہ ہو گئی تو آن انتظار کیجئے کہیں کہ انتظار کیجئے کہیں کہ انتظار کیجئے اللہ کی رحمت کا اللہ کی نسرت کا اللہ کی قائد کا اللہ کی نعمتوں کا اللہ کی طرف سے فتح کا اللہ کی طرف سے گھر بے گا اللہ کی طرف سے اعتداء کا نہیں فرما فتا رفظو حتی یاکی اللہ بھی اپنی تو آپ انتظار کیجئے کہ اللہ کی طرف سے بولا عذاب کا ہمارے رعا کے اوپر اور نبی اور اللہ اور دین کے راستے میں جہاد کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں کی محبت ہمارے رہا کے اوپر دنیا کی طرف سے بہتا ہے یہ وقت سنائی دنیا کی اللہ کی ازاب کا امجزار کا زیادہ ہمارا دو کریں ہمارے رہے ہیں امید